موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.3 اور اس کا کوششن نمبر 14 ہم سال کرتے ہیں کوششن نمبر 14 ہے 1 پلس ایکس کا سوکے روٹ مینس 1 مینس ایکس کا سوکے روٹ ڈیوائیڈڈ بائی 1 پلس ایکس سوکے روٹ پلس 1 مینس ایکس سوکے روٹ یہ کوششن ہمیں گیون ہے اس کا ہم نے تیریویٹی فائنڈ کرنا ہے اس کو دیفرینشیٹ کرنا ہے وید رسپیکٹ ٹو ایکس تو اس کو ہم اگر اس کا ڈیویٹی فائنڈ کریں تو سب سے پہلے دیکھیں گے اس کے اوپر کون کون سے تیورم اپلائے ہوں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے کون سا تیورم اپلائے ہوا اس کے بعد کون سا اپلائے ہوگا وہ سٹیپ بس ٹپ ہم لے کر چلیں گے کیونکہ ہم نے اس کو ڈیریویٹ کرنا ہے بائی یوزنگ تھیورم ٹھیک ہے تھیورمز یوز کرتے ہو جو ہم نے انٹردیکشن پارٹ 3 میں اور 4 میں ہم نے پڑھتے ہیں تھیورمز وہ تھیورمز ہم نے یوز کرنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو اس پہ کوشنٹ رول لگے گا صحیح ہے کوشنٹ رول لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس میں پلس اور مائنس بھی دو فنکشنز آپس میں ہو رہے ہیں نومنیٹر اور ڈنومنیٹر میں ٹھیک ہے تو اس میں پھر وہ والا تھیورم پہ لگے گا سم آف ٹو فنکشنز یا ڈیفرنس آف ٹو فنکشنز پہ جب ہم ڈیریویٹ فائنٹ کرتے ہیں وہ والا تھیورم پہ اپلایا ہوگا صحیح ہے تو اس کے بعد جو ہے ان فنکشنز کے اوپر سکے روڈ بھی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ پاور بھی ہے تو ان پاور کی وجہ سے اس پہ پاور رول بھی آگے جا کے لگے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس ٹرم کو اس ایکسپریشن کو پہلے سمپلیفائی کر لیں اس کے بعد جو ہے ڈیریویٹیو اس پہ اپلایا کریں اس کی ڈیفرنشیل کریں ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی کوئی بھی کمپلیکس اگر ہمیں فنکشن دیا ہو تو اس کو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے سمپلیفائی کر لیں اس کے بعد اس کا ڈیریویٹیو فائنٹ کر لیں پھر derivative کے theorems کم اپلائے ہوتے ہیں اور اس طرح سے اس کو solve کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو پہلے question rule کی جائے ہم اس کو پہلے solve کرتے ہیں solve اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح کی times آپ نے فرسٹر کی maths میں بھی پڑھی ہوں گی اس کو آپ solve کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں rationalize کرتے ہیں rationalization میں کیا ہوتا ہے کہ آپ numerator سے اس سے multiply اور divide کر دیں with the opposite sign مطلب کہ یہ minus ہے یہاں پر تو ان terms کے درمیان plus sign ہوگا اس سے multiply اور divide کر دیں تو اس کو rationalization اس کی کرتے ہیں multiply by one plus x کا سکے root plus one minus x کا سکے root divided by one plus x کا سکے root plus one minus x کا سکے root یہ rationalization ہو رہی ہے کہ ہم نے numerator سے multiply اور divide کیا لیکن with the opposite sign صحیح ہے تو یہاں پر minus ہے اور plus plus جو ہیں دونوں terms میں اس میں آ رہی ہیں تو اس کے بعد اس کو multiply کر لیتے ہیں numerator numerator سے multiply ہو جائے گا denominator denominator سے multiply ہو جائے گا تو یہاں سے دیکھیں تو one plus x کا سکے root minus one minus x کا سکے root into one plus x کا سکے root plus one minus x کا سکے root دیکھیں یہ numerator کو میں نے numerator کے ساتھ multiply کیا مطلب کہ ابھی ساتھ میں لکھا ہے دونوں کو کہ یہ آپس میں multiply ہوں گے اور divided by کیا ہے denominator denominator کے ساتھ multiply ہوگا تو ہم اس کو پہلے آپس میں لکھ لیتے ہیں کہ یہ denominator ہے پہلی term کا into second جو term ہے اس کا denominator one plus x سکے root plus سکے root of one minus x اچھا اب یہاں سے دیکھیں یہ اگر اس کو میں a consider کر لوں ٹھیک ہے one plus x سکے root کو اور one minus x سکے root کو b consider کر لوں تو یہ دیکھیں a minus b a plus b a minus b into a plus b کس کے برابر ہوتا ہے یا پھر a plus b into a minus b کس کے برابر ہوتا ہے وہ فارمولا بن جاتا ہے a square minus b سکے کا تو وہ فارمولا ہم apply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو a کا سکے one plus x سکے root اس کا سکے a square minus b سکے b کیا ہے one minus x سکے root ٹھیک ہے اس کا سکے divided by یہ دیکھیں one plus x سکے root plus one minus اس کو بھی میں a اور اس کو b consider کرتا ہوں تو a plus b into a plus b مطلب کہ دونوں سیم ٹرمز آپس میں ملٹیپلی ہو رہی ہیں جب دو سیم ٹرمز آپس میں ملٹیپلی ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کا whole square ہو جاتا ہے تو اس کو میں whole square میں لکھ دیتا ہوں one plus x square root plus one minus x square root کا whole square اچھا اب ہم اس کو مزید simplify کر رہتے ہیں اس کا square جو ہے یہ square root سے cancel اس کا square بھی اس کے square root سے cancel صحیح ہے تو یہ بن جائے گا one plus x minus into one minus x divided by اب اس کا whole square ہے تو یہ whole square open کر لیتے ہیں whole square a plus b کا whole square کس کے برابر ہوتا ہے a square plus b square plus 2 a b ٹھیک ہے وہ ہم فارمولا اپلائے کرتے ہیں a plus b کا whole square کس کے برابر ہوتا ہے a square plus b square plus 2 a b تو a اس کو consider کر رہے ہیں b اس کو consider کر رہے ہیں تو یہ والا فارمولا ہوں یہاں پر اپلائے کر دیتے ہیں ان پہ تو یہ بن جائے گا one plus x کا square root یہ a ہے اس کا square plus one minus x square root کا square plus 2 a b two square root one plus x square root one minus x یہ denominator میں آ گیا اب اس کو مزید simplify کرتے ہیں one plus x minus یا سیے میں بریکٹ اوپن کر رہا ہوں تو بریکٹ اوپن کرنے سے یہ negative ہو جائے گا یہ positive ہو جائے گا minus one plus x divided y اس کا also کہہ رہے تو یہ square square root سے cancel یہ square square root سے cancel تو یہ بن جائے گا one plus x plus one minus x plus two square root one plus x into one minus x ٹھیک ہے اس کو دونوں کے اوپر square root ہے اور آپس میں multiply ہو رہے ہیں میں نے ایک square root میں لکھ کر ان کو آپس میں multiply لکھ دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ positive one ہے یہ negative one ہے یہ دونوں آپس میں cancel ہو جائیں گے تو یہ بن جائے گا x plus x numerator میں بچ گیا ٹھیک ہے تو وہ بن جائے گا 2x 2x divided by اب یہ positive x ہے denominator میں یہ negative x سے cancel ہو جائے گا اور باقی جو ہے two one plus one is two plus two اور two کے ساتھ کیا ملٹیپلی ہو رہا ہے square root of one plus x into one minus x one plus x into one minus x جو a plus v into a minus v کیا x یہ بن جاتا ہے اس کے پاس یہ two two سے cancel ہو جائے گا صحیح ہے تو یہ بن جائے گا x divided by نہیں یہ two ابھی نہیں cancel ہو سکتا کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور term جو ہے وہ ایڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یا تو یہ common ہوتا نا باہر تب ہم اس کو cancel کر سکتے تھے لیکن اس کو ابھی ہم cancel نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ساتھ پہلے ایک term add ہو رہی ہے پہلے وہ add ہوگی اس کے بعد ہم cancel کر سکتے ہیں اوپر والی کے ساتھ ایک term ہوتی نا نیچے یا پھر two common ہوتا تو ایسا کرتے ہیں کہ two ہم ہدھر سے common لے رہتے ہیں پہلے ٹھیک ہے یہاں سے two common آگیا one plus یہ بچے گا one منس x سکیر اچھا اب دیکھیں اب two common ہے اب یہ ایک term ہے یہ ایک term ہے اوپر بھی ایک term ہے اب یہ آبش میں cancel ہو سکتے ہیں تو یہ two two سے cancel ہو گیا تو یہ باقی بچہ x divided by one plus سکیر root of one minus x سکیر تو یہ equal ہم let y کر لیتے ہیں شروع میں ہم اس term کو let y کر لیتے ہیں ٹھیک ہے let y is equal to this تو ہمارے پاس یہ اس کو ہم کہہ لیتے ہیں let y is equal to this ٹھیک اچھا اب دیکھیں ہم جو ہمیں ایکسپریشن شروع میں دی ہوئی تھی اس کو ہم لے کر چلے تھے تو اس کو ہم نے سال کیا سمپلی کیا تو ہمارے پاس یہ بن گیا یہ ایکسپریشن بن گیا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم آرام سے جو ہے اس کا ڈیریویٹی فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سمپل ہو جائے گا تو اس کا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس کو کوشن ٹرول لگے گا ٹھیک ہے تو ڈی و ڈی ایکس اس ایکل ٹو پہلے کوشن ٹرول لگ جائے گا اس پہ کوشن ٹرول میں کیا ہوگا ون پلیس سکیر روٹ 1 minus x سکیر اور 1 plus سکیر روٹ 1 minus x سکیر into derivative of numerator d by dx of x minus اس کا اب derivative ہو جائے گا denominator کا derivative of denominator 1 plus سکیر root 1 minus x سکیر اور ساتھ میں multiply کیا ہوگا numerator مطلب x ملٹیپلی ہو جائے گا ٹھیک تو x کو میں یہاں پر لگ دیتا ہوں ساتھ میں multiply کر دیتا ہوں تو یہ بن جائے گا یہ term بن گی سکیر اب اس میں دیکھیں اب derivative of x کیا ہو جائے گا اور اس کا لگ سے derivative لینا پڑے گا تو یہ term تو اسی طرح آجے 1 plus square root of 1 minus x square ٹھیک ہے تو ساتھ میں multiply derivative of x derivative of x 1 ہوتا ہے جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کیا کس طرح سے اور اس کے بعد کیا ہے x multiply by derivative of this term ٹھیک ہے تو اس term derivative of 1 لینا سے لیں گے اس کا derivative لیں گے 1 کا 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے 0 plus اس کا derivative کیا ہوگا power رول لگے گا ٹھیک 1 by 2 پہلے آجے 1 by 2 into 1 minus x square 1 minus x square کی power 1 by 2 تھی اس میں سے 1 minus ہو جائے ٹھیک power rule میں لگا رہا اور ساتھ میں ملٹی پہلے ڈی 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 اچھا اب اس کو مزید simplify کریں گے 1 plus square root of 1 minus x square minus x into 1 by 2 1 by 2 into 1 minus x square کی power کی 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2 ٹھیک ہے تو اس کو positive براندے کے لی میں اس کو نیچے ہی لے جاتا 1 minus x square کی power 1 by 2 ٹھیک ہے اور power 1 by 2 کو root کہتے ہیں تو into derivative of 1 minus x square تو 1 minus x square derivative 2 x آجائے گا ٹھیک ہے کیونکہ 1 کا 0 ہو جائے گا اور 7 میں minus آجائے گا minus sine اور x square derivative power root 2 x بن جائے گا تو بس اب اس کو simplify کرنا ٹھیک ہے جی طرح ہم simplify اس کو کر سکتے ہیں اور whole divided by 1 plus square root of 1 minus x square اب دیکھیں 1 plus square root of 1 minus x square minus اب یہ 2 2 سے cancel ہو جائے گا صحیح ہے یہ 2 بھی common ہے یہ 2 بھی صحیح ہے تو یہ بن کیا گا plus x divided by 1 minus x square کا square root divided by 1 plus square root of 1 minus x square اب اس میں سے اب دیکھیں اب اور مزید کیا اس میں simplify کر سکتے ہیں کہ numerator میں جو ہے term ٹھیک ہے یہ term اور یہ term تو اس میں ہم lcm اس کا لے سکتے تو lcm کیا آئے 1 minus x square کیونکہ اس کے نیچے تو 1 minus x square lcm آگیا اور اوپر کے آجے گا 1 minus x square کا square root lcm ہے کیونکہ یہ square root s کے اوپر بھی 1 minus x square کے اوپر تو 1 minus square کا square root lcm آگیا 1 minus x square square root اوپر بھی آجے گا plus 1 minus x square کا square plus x into 1 ٹھیک ہے یہ اس کو میں نے صرف solve کیا سہی ہے اور denominator میں وہ ہی رہے گا 1 plus 1 minus x square کا square root اب اس کو نیچے لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس سے ریوائیڈ اور ایسے بھی تو پھر ہم ان دونوں کو آپ سے ملٹیپلی کر دیتے ہیں تو یہ بنجے گا 1 minus x square root plus یہ square square root سے cancel ہو جائے گا تو 1 minus x square plus x divided by 1 minus x square square root اب اس کو مزید دیکھتے ہیں اچھا اگر یہاں پر دیکھیں تو یہ 2 تو cancel ہو گئے تھا لیکن x اندر بچا ہوا تھا x x کے ساتھ multiply ہوا تو x square بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ term x square ہے اور یہ x square ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں x square negative ہے یہ positive ہے یہ دونوں آپس میں cancel out ہو جائیں گے تو ہمارے 1 minus x square کا square root صحیح ہے تو یہ ہم اس کا find کر چکے ہیں اور ساتھ میں دیکھیں یہ اس term کو ہم نے نیچے لے کے آنا تھا ٹھیک ہے تو x square root یہ تو میں لگتی ہے اس کے ساتھ multiply یہ ہو رہا تھا تو ساتھ میں یہ بھی لگتی تھے پھر 1 plus square root of 1 minus x square اس طرح سے یہاں پر یہ آجائے گی term 1 plus square root of 1 minus x square تو اب اس کو اور مزید ہم کس طرح سے solve کر سکتے ہیں کہ denominator کو آپس میں multiply کر دیں صحیح ہے تو کیا بنے گا 1 plus square root of 1 minus x square تو اس طرح سے numerator آگیا denominator دیکھیں یہ term جو ہے 1 سے multiply ہو رہی گی تو یہ بنجے گا 1 سے جب multiply کیا تو 1 minus x square root اس طرح سے آگئے plus 1 minus x square root multiply ہو رہا 1 x square root مطلب whole square بنے root x minus 1 divided by square root of x یہ ہمیں given ہے اور show کیا ہم نے کرنا ہے to show یا to prove 2x dy by dx plus y is equal to 2 square root of x یہ پہلی equation تو ہمیں given ہے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہے y is equal to square root of x minus 1 square root of x ہے صحیح تو آپ نے show یہ کرنا ہے کہ 2x dy by dx plus y equal to square root of x تو یہ ہم کس طرح سے show کریں گے اس given جو equation ہے اس کو use کرتے ہوئے ہم اس کو prove کریں گے صحیح ہے تو اس equation جو ہمیں given ہے وہ ہی لے کر چلتے ہیں y is equal to square root of x minus 1 over square root of x اچھا اب دیکھیں جو ہم show کرنی equation اس میں کیا کیا موجود ہے اس میں y x ہے ٹھیک ہے وہ تو ہمارے پاس equation جو given ہے اس میں بھی ہے لیکن دیکھیں اس میں dy by dx شامل ہے ٹھیک ہے جو کہ اس میں نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ dy by dx بناتے ہیں dy by dx کیسے اگر derivative لیتے ہیں اس equation کا whole equation کا derivative لیتے ہیں تو کیا بنے d over dx جو ہے و derivative with respect to x of y ہو جائے گا اس طرح سے right side by d over dx of square root of x minus 1 over square root of x اب اس کو solve کرتے ہیں تو یہ بنجھے que dy by dx x is equal to d by dx اور یہ دو functions آپ میں subtract ہو رہے ہیں تو وہ theorem use some or difference of two functions پہ جب theorem کون سا بنتا ہے کہ الہد الہد سے differentiate کرتے ہیں ٹھیک ہے تو d over dx of square root of x minus d over dx of 1 by square root of x اچھا square root of x کو ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں x کی power 1 by 2 تو اس کو میں x کی power 1 by 2 لکھتے ہوں اسی طرح سے 1 over square root of x اس کو ہم اوپر لے جائیں اگر اس square root of x کو تو کیا ہوگا power negative ہو جائے ٹھیک ہے اوپر سے نیچے لے کے ہیں اگر positive ہوتی اوپر تو نیچے آگے negative ہو جاتی یا یہ negative ہوتی نیچے تو اوپر میں لے جاتا تو positive ہو جاتی اب تو x 1 by 2 positive اٹھیک ہے تو اس کو اوپر لے جاتے ہیں تو یہ بن جائے x 1 by 2 تو اس کو ہم اس طرح سے لکھتے x کی power minus 1 by 2 ٹھیک ہے میں تھوڑا سمپل کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم derivative آسانی سے لے لیں صرف power rule میں اپلائے کرنا پڑے تو اس کو ہم solve کرتے ہیں derivative لے کے تو یہ بنے گا d y by d x is equal to اس پہ power rule اپلائے کریں پہلے پھر x کی پہلے میں سے اس کی پہلے میں سے 1 minus ہو جائے گا اور ساتھ میں derivative without power جو ہے derivative without power کیا x ہوگا اس کا derivative 1 آجائے گا تو ساتھ میں 1 multiply ہو جائے گا minus derivative of x power minus 1 by 2 اس پہ power rule apply کریں ٹھیک ہے تو یہ آئے گا minus 1 by 2 power آگی اور اس کے بعد power میں سے minus 1 by 2 ہے اس میں سے 1 minus کر دیں اور 7 derivative without power x x ہے تو derivative simplify کر لیتے ہیں یہ بن جائے 1 by 2 کی power x power 1 by 2 minus 1 کیا ہوتا ہے half میں سے 1 minus 1 by 2 آجائے x power minus 1 by 2 اور اس طرح سے یہ ہے minus minus plus ہو جائے 1 by 2 x کی power minus 3 by 2 یہ derivative لینے سے اس equation کا derivative given equation جو لینے سے ہمارے پاس کی بنا d y by dx is equal to 1 by 2 x power minus 1 by 2 plus 1 by 2 x power minus 3 by 2 اچھا اب ان کی powers کو positive پہلے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے power positive کیسے ہوں گی کہ یہ بنے گا d y by dx is equal to 1 by 2 تو اس طرح آجے x power minus 1 by 2 اس کو ہم نیچے لے آتے تو x power 1 by 2 ہو جائے گا مطلب root of x اس طرح سے plus 1 by 2 پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے تو x power minus 3 by 2 اس کو اگر میں نیچے لے ہوں تو x کی power کی ہو جائے گا 3 by 2 یہ power ہم نے positive کر لے اس کی اچھا تو اب کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں x power 3 by 2 کو مزید کیا لکھ سکتے ہیں 2 x square root x یہ میں لکھ سکتا x power 3 by 2 کو اگر میں power square کر تو کیا بنے گا کیونکہ x اور square root x آپ ملٹیپلی ہو رہے ہیں 2 variables جب آپ ملٹیپلی ہو رہے تھے ان کی powers ایڈ ہو جاتی بہت صحیح سکتے روٹ آف x اور ساتھ پہ 2 b 2 x سکتے روٹ آف x اس کا lc ملٹیپلی تو numerator میں کیا کیا آئے گا 2 سکتے روٹ آف x پہلے سمجھ جو x آجے گا x plus 2 x سکتے روٹ آف x into this 1 1 plus 1 1 صحیح k root x آجا is equal to d y by dx آجا اب اس کو یہ دیکھیں ہم نے جو پروو کرنا تھا ہم d y by dx تو لے ہیں صحیح ہے اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ 2x جو ہے وہ ملٹیپلی بھی ہو رہا ہے صحیح ہے تو 2x جو ہے ہمارا ادھر denominator میں آرہا ہے تو ادھر میں اس 2x کو رائٹ سے لیفٹ سائٹ پہ لے جاؤ یہاں پہ ملٹیپلی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں اس طرح سے کر لیتا ہوں 2x dy by dx is equal to x plus 1 divided by سکھ root of x ٹھیک ہے 2x میں left سائٹ پہ لے گیا تو یہ بن گیا 2x dy by dx is equal to x plus 1 divided by سکھ root of x اچھا اس کو اب مزید آگے ہم کیا کر سکتے ہیں 2x dy by dx اچھا دیکھیں x سے بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے سکھ root of x اور 1 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کو میں حیدہ زکر کر لکھ ہوں x divided by سکھ root of x plus 1 divided by سکھ root of x سہی ہے تو اس کو میں solve کروں تو کیا کروں گا 1 اس کی power کو میں اوپر لے جاتا ہوں تو 1 minus 1 by 2 آجے گا x power 1 by 2 plus x power 1 by 2 divided by 1 over x کا سکھ root تو x power 1 by 2 کو میں لکھ سکتا ہوں سکھ root of x صحیح ہے یہ بن گیا 2 x d y by d x آچھا دوبارہ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں جو ہم نے show کرنا 2 x divide 2 x into d y by dx تو آ چکے ہم بنا چکے ہیں صحیح ہے پھر اس میں plus y بھی ہو رہے مطلب y بھی plus ہو رہے تو دونوں sites پہ ایسا کرتے ہیں کہ y سے y کو آئیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بنجھے گا 2 x d y by dx plus y is equal to square root of x plus one by square root of x plus y سے یہ دونوں sites پہ میں y کو آئیڈ کر دیا اچھا left side تو وہ ہی ہے to prove کی گا 2x d y by dx plus y یہ left side ہے ٹھیک ہے تو اور جو ہم نے show کرنی ہے equation prove کرنی ہے اس کی left side وہ ہی ہے ٹھیک ہے تو right side 200 x ہے جب کہ جو ہمارے پاس equation آئی ہوئی ہے اس میں 200 x نہیں ہے بلکہ کچھ ہو رہی ہے ٹھیک تو اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں کہ y کے جگہ اس کی value put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بنے گا square root of x plus one over square root of x پہلے سے موجود ہے تو y کیا تھا y کو ہم نے کہا سے لیا تھا y is equal to square root of x minus one over square root of x ٹھیک ہے تو یہ put صحیح تو اب دیکھیں جو دو terms ہیں یہ positive ہے یہ negative ہے یہ آپ میں cancel ہو جائیں گی تو باقی ہمارے بس کے بچہ 2x dy by dx plus y is equal to square root of x plus square root of x تو ان دونوں کو add کر دیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا 2 square root of x 2 square root of x اب اس equation کو دیکھیں اور اس equation کو دیکھیں تو بالکل صحیح ہے مطلب کہ جو ہمیں given equation تھی اس کو لے گر چلے تھے اور ہم نے اس کو solve کرتے ہوئے اس کا derivative لیا ٹھیک ہے پھر اس کو simplify کیا کچھ ہم نے add کیا دونوں sides پہ ٹھیک equation کو مطلب کہ ہم solve بنا لی جو ہم نے prove کرنی تھی تو اسی طرح سے اگلا question number 17 وہ بھی بالکل اسی طرح سے جو ہے ہم solve کریں گے کوئی نے کوئی technique apply کر کے پہلے دیکھیں کہ ہم نے prove کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس حساب سے پھر آگے ہم چلتے جائیں گے تو ہم وہ prove کر لیں موسیقی